بسم اللہ الرحمن الرحیم دوسرا ہے چوگل خوری جیسی اخلاقی برائی کے دور اس منفی سماجی نتائج کو واضح کرنا یعنی چوگل خوری ایک ایسی عادت ہے ایک ایسی برائی ہے جس کے اثرات نہ صرف دور دور تک پھیلتے ہیں بلکہ تعدیر رہتے ہیں اور یہ سماج یعنی سوسائٹی کے لیے تباہ کون ہوتے ہیں اور تیسرا ہے کہ طلبہ کو باور کرانا کہ چوگل خوری فتنہ پروری غیبت اور بدخوی اخلاقی اور اسلامی لحاظ سے قابل مضمت افعال ان سے بچنا چاہیے یعنی اخلاقی طور پر بھی اور اسلامی مذہبی طور پر بھی یہ غلط چیزیں ہیں چوگل خوری فتنہ پروری یعنی فتنہ پھیلانا غیبت پیٹ پیچھے کسی برائی کرنا بدخوی کسی کا برا چاہنا یہ بطور اخلاقی اور اسلامی دونوں طرح سے یہ سارے کام جو ہیں یہ مطلب غلط ہیں ان سے بچنا چاہیے اب ہے تھوڑے اس کی وضاحت دی گئی ہے اس کہانی کے حوالے سے کہ اس سبق میں چوگل خور کے بیانات جھوٹ کے زیل میں آتی ہیں یعنی وہ جو بھی بات کرتا ہے مسلی جھوٹی کرتا ہے اور یہ چوگل خور کی بجائے چوگل خوری کی بجائے فتنہ پروری زیادہ ہے یہ ایک لوگ کہانی ہے یہ لوگ کہانیاں یا لوگ داستانیں کسی معاشرے تہذیب اور زبان کا قیمتی سرمایہ ہوتی ہیں ان کہانیوں کے مصنفین کا کسی کو عطا پتا نہیں ہوتا یہ کہانیاں سینہ بسینہ ایک نسل سے دوسری نسل منتقل ہوتی رہتی ہیں ان کے ذریعے سے محبت، عیسار، عیسار یعنی قربانی، خلوص یعنی سچائی، مربت یعنی لحاظ، اتحاد یعنی بھائی چارہ، دوستی اور بہادری جیسی صفات یعنی خوبیاں معاشرے میں پروان چڑھتی رہتی ہیں اور نسلوں کی کردار سازی میں اہم کردار ادا کرتی ہیں اب کہانی بڑھتے ہیں اگلے وقتوں کی بات ہے کہ کسی گاؤں میں ایک چوگل خور رہتا تھا دوسروں کی چوگلی خانا اور ایک کی بات دوسرے سے کرنا اس کی عادت تھی اور لاکھ کوشش کے باوجود وہ اپنی اس عادت کو چھوڑنا سکتا اس نے بارہا اس بات کا ارادہ کیا کہ اب کسی سے کسی کی چوگلی نہیں کھائے گا ایک کی بات دوسرے سے نہیں کھائے گا لیکن ہر بار وہ اپنے اس ارادے میں ناقام ہو جاتا دراصل وہ اپنی عادت سے مجبور تھا اور اسی عادت کی وجہ سے اپنی ملازمت سے ہاتھ بھی دھونے پڑے تھے چنانچہ وہ بیکار تھا یعنی اس کے پاس کوئی کام نہیں تھا اس نے دوسری ملازمت کی بہتری کوشش کی یعنی بہت کوشش کی مگر وہ اس میں کامیاب نہ ہو سکتا کوشش دن تو وہ اپنی جمع پونجی پر گزر بسر کرتا رہا یعنی جو سیونگ تھی اس کی اس پر گزارا کرتا رہا لیکن جب تھوڑا تھوڑا کر کے اس کا سارا سرمایہ ختم ہو گیا تو بہت پریشان ہو گا اس نے نوکری اور مزدوری کے لیے سر توڑ کوششیں شروع کر دی کہ کہیں فاقوں کی نوبت نہ آ جائے اور مختلف لوگوں سے کہا دردر کی خواب چانی یعنی کبھی کسی دروازے پر نوکری کے لیے یا کبھی کسی پر ایک ایک کے پاس گیا مگر مسئیبت یہ تھی کہ چگل خور ہونے کی وجہ سے اسے کوئی بھی اپنے پاس ملازم رکھنے پر تیار نہ ہوتا تھا گاؤں کے تمام لوگ اس سے اچھی طرح واقف تھے اور اس کی چگلی کھانے کی عادت کے بارے میں جانتے تھے اس لیے اسے کوئی موہ نہیں لاتا تھا آخر جب وہ مسلسل ناقامیوں سے تنگ آ گیا اور نوبت واقعی فاقوں تک آ پہنچی تو اس نے دل میں سوچا اس گاؤں کو چھوڑ دینا چاہیے اور کہیں اور چل کر قسمت آزمائی کرنی چاہیے چنانچہ اس نے تاکہ کسی دوسرے گاؤں یا شہر میں جا کر محنت مزدوری کریں چلتے چلاتے وہ ایک اور گاؤں میں جا پہنچا یہ گاؤں اس کے لیے نیا تھا اور اسے وہاں کوئی نہیں جانتا تھا اس لیے اسے امید تھی کہ یہاں نوکری مل جائے گی لہٰذا وہ ایک کسان کے پاس گیا اور اس سے کہا مجھے آپ اپنی ملازمت میں رکھ لیں کسان نے اس سے دریافت کیا تم کیا کام کر سکتے ہو چگل خور نے جواب دیا مجھے کھیتی باڑی کا سارا کام آتا ہے کھیتی باڑی یعنی فارمیں ہوگی رہا ہے میں یہ کام اچھے سے کر سکتا ہوں اتفاق کی بار یہ ہے کہ وہ کسان اکیلہ تھا اور کھیتوں میں کام کاج میں اس کا ہاتھ بٹانے والا کوئی نہ تھا اسے ایک ملازم کی ضرورت بھی تھی اس لیے اس نے سوچا چلو اسے ہی ملازم رکھ لیتا ہوں یہ بھی ضرورت ماند ہے اور میرا بھی کام ہلکا ہو جائے گا یہی سوچ کر اور اس نے چوگل خور سے پوچھا اگر میں تمہیں اپنے پاس ملازم رکھ لوں تو تم کیا تنخواہ لگے اس پر چوگل خور نے بڑے اتمنان سے جواب دیا کچھ نہیں میری کوئی تنخواہ نہیں ہے کسان کو اس کی بات سن کر بڑا تعجب ہوا کہ کام کرے گا اور تنخواہ نہیں لے گا بھلا یہ کیوں کر ہو سکتا ہے اس نے حیرانی سے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے جواب میں چوگل خور کہنے لگا آپ مجھے صرف روٹی کپڑا دے دیں چوگل خور بولا مجھے صرف اتنی اجازت دے دیں کہ میں چھ ماہ کے بعد آپ کی صرف ایک چوگلی کھا لیا کروں چوگل خور کی یہ بات تو اپنی جگہ بڑی عجیب تھی لیکن کسان نے اپنے دل میں سوچا مفت کا نوکر مل رہا ہے خالی روٹی میں کیا برا ہے پھر اس نے اپنے آپ کو حمادہ کرنے کے لیے کہا چھ ماہ بعد ایک چوگلی کھاتا ہے تو کھا لے میرا کیا جاتا ہے یہ کسی سے میری چوگلی کھا کر میرا کیا بگاڑ لے گا میرے پاس کون سے راز ہیں جو ظاہر ہو جائیں گے مجھے تمہاری شرط منظور ہے چنانچہ چوگل خور کسان کے پاس ملازم ہو گیا وہ کام بھی اسی کا کرتا تھا اور اسی گھر میں رہتا بھی تھا روزانہ سب سے ورے کسان کے ساتھ کھیتوں میں چلا جاتا بیلوں کے لیے چارہ کارتا حل چلاتا گاہی کرتا یعنی بیج وغیرہ بونا اور اس طرح کام میں کسان کا برابر کا ہاتھ بٹاتا تھا یعنی مدد کرتا تھا دن گزرتے گئے اور کسان کو یہ بات بھی بھول گئی کہ چھ ماہ بعد چوگل خور نے ایک چوگلی کھانے کی اجازت مان گیا اور اس نے چوگلی کھانے کی اجازت دے دی تھی کسان اس عرصے میں یہ تمام باتیں بھول چکا تھا ادھر چوگل خور کو کسان کیا ملازم ہوئے چھ ماہ بیٹ چکے تھے یعنی گزر چکے تھے اور اب اس کا دل چاہ رہا تھا کہ کسی سے کسان کی کوئی چوگلی کھائے وہ چھ ماہ سے اب تک اپنی اس عادت پر جبر کیے ہوئے تھے انہیں دبائے ہوئے تھے مگر اب معاہدے کی مدد ختم ہونے پر اپنے آپ پر کابو نہ پانا اس کے بس میں نہ تھا چنانچہ جب وہ اپنی عادت سے بالکل مجبور ہو گیا تو اس نے سوچا اب چاہے کچھ ہو میں کسان کی چوگلی ضرور کھاؤں گا اور اب تو معاہدے کے مطابق میرا حق بھی ہے ایک روز کسان حسب معمول اپنے کھیتوں میں گیا ہوا تھا اور گھر میں اس کی بیوی عقیلی تھی یہ دیکھ کر چوگل خور کسان کی بیوی کے پاس گیا اور بڑا ہمدرد برنتے ہوئے کہنے لگا اگر تم برا نہ مانو تو میں تم سے ایک بات کہوں کسان کی بیوی بولی ضرور کہو اس میں برا ماننے کی کیا بات ہے چوگل خور اور بھی زیادہ ہمدردی جتاتے ہوئے بولا اس میں تمہارا ہی بھلا ہے یہ سن کر کسان کی بیوی کو شخصہ ہو گیا اس میں دل میں سوچا ہو نہ ہو کوئی خاص بات ضرور ہے یہی خیال کر کے وہ کہنے لگی پھر تو ضرور کہو وہ کیا بات ہے جواب میں چوگل خور بڑے رازدارانہ انداز میں بولا دراصل کسان کوڑی ہو گیا ہے یعنی اس کو ایک مرض لگ گیا کوڑی جزام جیسے کہتے ہیں اور اس نے اپنی یہ بیماری اب تک تم سے چھپائے رکھی ہے کوڑی ہو گیا ہے کسان کی بیوی نے چونکر پوچھا اس سے بڑا تاجہ ہوا یہ بات اس کے لئے جس قدر نئی تھی اس سے کہیں زیادہ حیران کن بھی تھی چوگل خور نے جب اپنا تیر نشانے پر بیٹھتا دیکھا تو بولا اگر تمہیں یقین آئے تو آزم آ کے دیکھ لو اب تو کسان کی بیوی بھی سوچ میں پڑے گی اس نے دل میں سوچا ہو سکتا ہے ملازم ٹھیک ہی کہہ رہا ہو بھلا اس کو مجھ سے ایسا جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے لہذا اس نے جلدی سے پوچھا مگر میں کیسے آزماؤں چوگل خور جھٹ سے کہنے لگا اس میں کیا مشکل ہے پھر اس نے اس کو سمجھاتے ہوئے کہا جو آدمی کوڑی ہو جائے اس کا جسم نمکین ہو جاتا ہے اگر تم یہ جاننا چاہتی ہو کہ کسان کوڑی ہو گیا ہے یا نہیں تو کسان کی جسم کو زبان سے چٹ کر دیکھ سکتی ہو کسان کی بیوی کو چوگل خور کی یہ تجویز پسند آئی اس نے سوچا اس سے نو کر کے جھوٹ سچ کیا پتا چل جائے گا اس نے کہا اچھا کل جب میں کسان کا کھانا لے کر کھیتوں میں جاؤں گی تو کسان کے جسم کو چاٹ کر ضرور دیکھو گی چوگل خور کسان کی بیوی سے یہ باتیں کر کے سیدھا کھیتوں کی طرف چل دیا جہاں کسان پہلے سے ہی کھیتی باڑی کے کاموں میں لگا ہوا تھا دراصل ان دن وہ فصل پک چکی تھی جس کی وجہ سے کسان دو روز سے اپنے گھر نہیں گیا تھا اسے رات کو بھی کھیتوں میں ہی رہنا پڑتا تھا چوگل خور کسان کے پاس پہنچو اور اس سے بڑی رازداری سے کہنے لگا تم ادھر کھیتوں میں کام کرتے پھر رہو اور ادھر تمہاری بیوی پاگل ہو گئی ہے کسان بڑا حیران ہوا انہیں تعجب سے یعنی حیرت سے پوچھا یہ تم کیا کہہ رہے ہو چوگل خور نے سے یقین دلاتے ہوئے کہا میں سچ کہہ رہا ہوں وہ تو پاگل پن میں آدمی کو کارنے دوڑتی ہے کسان سارا کام کا چھوڑ کا سوچ میں پڑا گیا اس نے دل میں سوچا نوک ٹھیک ہی کہہ رہا ہوگا بھلا اسے کسی قسم کی اسے کسی قسم کا جھوٹ بولنے کی کیا پڑی ہے ہو سکتا ہے میری بیوہ کی پاگل ہو گئی ہو چوگل خور جب کسان کو اس طرح شش و پنج میں یعنی سوچ میں مبتلا دیکھا تو بولا اگر تمہیں میری بات کا یقین نہیں تو کل جب وہ کھانا لے کر آئے اس وقت دیکھ لینا اس پر کسان کہنے لگا ہاں یہ ٹھیک ہے آئی رہا تو مجھے کھیتوں میں ہی رہنا ہے کل جب وہ کھانا لے کر آئے گی تو دیکھ لوں گا چوگل خور نے جب یہ جان لیا کہ کسان اس کی باتوں میں آ گیا ہے تو وہاں سے چلا آیا اور کسان کے سالوں کے پاس پہنچ گیا وہاں پہنچ کر اس نے ان سے کہا تم یہاں مزے کر رہے اور تمہارا بہن ہوئی تمہاری بہن کو روز مار مار کر عدموا کر دیتا ہے یعنی نیم بے ہوش کر دیتا ہے بے جان کر دیتا ہے وہ اس ظلمانہ طریقے سے مارتا ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتا کسان کے سالوں نے چوگل خور کی بات سنی تو بہت پریشان ہوئی لیکن انہوں نے اس سے کہا مگر ہماری بہن نے تو ہمیں کبھی یہ نہیں بتایا اس پر چوگل خور بولا وہ بیچاری شرم کے مارے تمہیں کچھ نہیں بتاتی ورنہ اسے تو کسان اس بری طرح پیٹتا ہے کہ وہ ہلکان ہو جاتی ہے کھیتوں میں سب کے سامنے اس کے بے عزت ہی کرتا ہے لیکن ہم تمہاری بات پر کیسے یہ گین کر لیں اس پر چوگل خور جھٹ سے بول پڑا فوراں سے اگر تم لوگ یہ سمجھ رہے گا میں جھوٹ بول رہا ہوں تو کل دوپیر کو جب تمہاری بہن کھانا لے کر کھیتوں میں جائے گی اس وقت تم خود اپنی آنکھوں سے دیکھنا کسان اسے کس طرح مارتا ہے کسان کے سالے یہ بات سن کرو خوصے میں تل ملانے لگے بھلا وہ اپنی بہن کی بیعزتی کیسے پرداشت کر سکتے تھے انہوں نے چوگل خور سے کہا اچھا کلم کھیت میں چھپ کر یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے چوگل خور وہاں سے رخصت ہو کر سیدھا کسان کے بھائیوں کے پاس گیا اور ان سے جا کر کہا بڑے افسوس کی بات ہے تم لوگ سب ایک ماہ کے بیٹے ہو اور پھر بھی اپنے بھائی کی مدد نہیں کر سکتے کسان کے بھائیوں نے اسے تعجب سے پوچھا کیا ہوا یہ تم کیا کہہ رہے ہو ہم کس کی مدد نہیں کرتے اس پر چوگل خور نے روحان سا مو بنا کر جواب دیا تمہارے بھائی سخت مصیبت میں گرفتار ہے اس کے حالے ہر چوتھ آ کر اسے زدوکوب کرتے ہیں یعنی مارتے پیٹتے ہیں اور ایک تم ہو کہ تم اس کے خابر تک نہیں کسان کے بھائی سن کر پریشان ہو اور کہن لگے مگر ہمارے بھائی نے تو کچھ نہیں بتایا چوگل خور بلاؤ تم سے کیا کہے بیچار اپنی شرافہ سے کچھ نہیں کہتا اور خاموشی سے یہ عزت برداشت بے عزتی برداشت کر لیتا ہے جواب میں بھائی کہن لگے ہمیں تو تمہاری بات پر یقین نہیں آرہا یہ سنگر چوگل خور نے کہا اگر تم لوگوں کو میری بات کا یقین نہیں تو کل دوپہر کو آ کر اپنی آنکھوں سے یہ سب کچھ دیکھ لینا کہ کس طرح کسان کے سالے اسے مارتے ہیں کسان کے بھائی غصے میں تل ملانے لگے انہوں نے کہا اچھا ہم کل دیکھ لیں کہ وہ ہمارے بھائی کو کس طرح آت لگاتے ہیں ابھی ہم مرے نہیں اس طرح چوگل خور سب لوگوں سے باتیں کہے کہ واپس آ گیا اور اپنے کام کاج میں اس طرح آ کر مصروف ہو گیا کہ کسی کو کانوں کان اس بات کی خبر نہ ہوئی کہ کہاں گیا تھا اور کہاں سے آئی یعنی بلکل بھی پتنا چلا دوسرے روز دوپیر کو جب کسان کی بیوی کھانا لے کر کھیتوں میں آئی تو کسان نے کنکھیوں سے اس کی طرف دیکھا یہ چوری چوری نظروں سے چڑے وہ بڑی احتیاط سے اس کی ہر حرکت کا جائزہ لے رہا تھا کیونکہ اس کے دل میں تھا کہ کہیں پاگل ہونے کے ہوئی اسے کارڈ نہ کھائے اس لئے وہ اس کا خریب ہونے سے ڈرتا تھا دوسرے طرح کسان کی بیوی کی یہ کوشش تھی کہ کسان کسی طرح اس کے خریب ہو اور اس کو کٹ کر یا اسے زبان لگا کر دیکھ سکے کہ نمکین ہے یا نہیں جو ہی وہ چھاچ کا مٹکہ اور روٹیوں کی چنگیری زمین پر رکھ کر بیٹھی چھاچ یعنی لسی کسان جلدی سے پیچھے آٹھ گیا یہ دیکھ کر اس کی بیوی بھی روٹیوں کی چنگیری آگے بڑھانے کی بہانے سے خدری آگے سرک آئی پھر جو ہی کسان نے روٹی پکڑنے کو ہاتھ بڑھایا اس نے جھپڑ کر اس کی کلائی پکڑ لی اور اسے چاٹنے کے لیے آگے بڑھی کسان اچھل کر دور ہٹ گیا اب تو اسے پکا یقین ہو گیا تھا کہ واقعی اس کی بیوی پاگل ہو گیا اور کٹ کھانے کو دوڑتی ہے کسان کو نوکر کی کئی بھی بات سچ معلوم ہو رہی تھی ادھر اس کی بیوی نے جو یہ دیکھا کہ کسان اسے جسم چاٹ کر دیکھنے نہیں دے رہا تو اسے اس بات کا یقین ہو گیا کسان واقعی کوری ہو گیا اور نوکر ٹھیک کہہ رہا تھا اس نے ایک بار پھر بڑھ کر کسان کی کلائی پکڑنے کی کوشش کی یہ دیکھر کسان نے آو دیکھا نہ تاؤ یا نہ نہ سوچا پاؤں سے جوتا اتار کر وہیں بیوی کی ٹھکائی شروع کر دی جوں ہی اس نے بیوی پر جوتے برسانے شروع کیے قریبی کھیت میں چھپ ہوئے کسان کے سالے نکل آئے واقعی نوکر ٹھیک کہہ رہا تھا ان کے سامنے ان کی بہن کی پٹائی ہو رہی تھی بھلا پھر بھی وہ کیوں نہ یقین کرتے وہ سارے کے سارے للکار تھے وہ آگے بڑھے اور کسان پر ٹوٹ پڑے آئی دیکھتے ہیں تو ہماری بہن کو کس طرح مارتے ہو ان کا آگے بڑھنا تھا کہ دوسرے کھیت میں چھپ ہوئے کسان کے بھائیوں نے دیکھا واقعی نوکرنے میں سہی اطلاع دی تھی انہوں نے جواب میں کسان کے سالوں کو للکار آئی دیکھتے ہیں تم ہمارے بھائی کو کس طرح مارتے ہو اور اس کے بعد وہ سب ایک دوسرے پر پل پڑے وہ سر پھٹول ہوئی وہ لاتھیاں چلیں کہ سبخون میں نہا گئے آخر اردگر کے کھیتوں میں کام کرنے والے دوسرے لوگ بھاگ کر آئے اور انہیں بیچ بچاؤ کر آکے انہیں ایک دوسرے سے علاق کیا پھر جب ان سب کا غصہ قدر کم ہوا تو ان سے لوگوں نے پوچھا تم لوگ اس طرح کیوں لڑ رہے تھے اس پر سب نے اپنی اپنی بات بتائی کہ یوں نوکر ہمارے پاس آیا تھا اور اس نے یہ بتائی تھا اس طرح جب سب اپنی بات بتا چکے تو پتا چلا یہ سب کچھ چوگل خور کا کیا دھرہ ہے وہ سارے کے سارے مل کر چوگل خور کی تلاش میں چلے لیکن اس وقت تک چوگل خور وہ گاؤں چھوڑ کر کہیں اور جا چکا تھا کہتے ہیں وہ دن اور آج کا دن چوگل خور کا کہیں پتا نہ چل سکا یہی وجہ ہے کہ آج بھی کوئی چوگل خور یہ نہیں مانتا کہ وہ چوگل خور ہے دراصل اسے اس بات کا ڈر ہے کہ اگر اس نے یہ بات تسلیم کر لی کہ وہ چوگل خور ہے تو کسان اس کے سالے اور اس کے بھائیو سے زندہ نہیں چھوڑیں گے اس لئے ہر چوگل خور چوگل خور کہنے پر ناراض ہو جاتا ہے ٹھیک ہے جی اور یہ کہانی لی ہے اور کی کتاب مسنف کی پنجابی لوگ داستانے سے well boys I'm sure that you have liked you have shared and you have subscribed to the channel please share this to your friends also اللہ حافظ